میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جوے پاکستان وی لاغ آج ایک اور زوردست شخصیت کے بارے میں آپ سے بات ہوگی جس کے بارے میں آپ کو جو میں آپ کہانی سنانے جا رہا ہوں سن کر آپ کو یقین آ جائے گا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اس وقت وہ میٹروپلیٹن کمیشنر تھے جب ان کے کافلے پر خوفناک بم حملہ ہوا دماغہ اس قدر شدید تھا کہ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کے بچ نکلنے کا بظاہر کوئی امکان نہیں رہا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے مذکورہ اب صرف خوفناک بم حملے میں سلامت رہے اللہ کو ان کی زندگی منظور تھی ان کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا تبیہ امداد دی گئی دماغی کا اثر کافی دیر تک ان پر رہا لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ کسی بہت بڑے نقصان سے بچ گئے ٹانگ اور جسم پر زخم آئے جو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو گئے لیکن اس واقعے کے بعد انہیں ایک عرصے تک لاتھی کا سہارہ حاصل کرنا پڑا یہ کہانی ہے حردل عزیز سرکاری افسر مطاند علی خان کی جن کا شمار انتہائی ذہین قابل بلنسار اور خوش مزاج انسانوں میں ہوتا ہے سرکاری ملازمت میں انہوں نے مختلف سرکاری عہدوں پر نہایت خوش اسلوبی سے اپنے فرائد انجام دیئے اور پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کر کے انہوں نے ہر اخدے پر اپنی صلاحیتوں کو منوایا ایک زمانہ ان کی بہترین ورکنگ اور معاملات میں بہتری لانے کی گواہی دیتا ہے مطاند علی خان کا نام ہی ان کی شرافت اور مطاند کی اقاسی کرتا ہے انتہائی نفیس شخصیت کے مالک ہیں طبیعت میں صادقی اور انکساری ہے دوستوں کی محفل ہو تو مرکز رونک مطاند علی خان ہی ہوتے ہیں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا میری مطاند بھائی سے ملاقات مرہوم زہد سید نے کرائی تھی پہلی ملاقات میں ہی وہ متاثر کن شخصیت کے مالک دکھائی دیئے پھر ان سے تواتر سے ملاقاتیں ہوتی رہیں ان کے ساتھ گھنٹوں گفشپ لنچ اور ہائی ٹی کے دور چلتے رہے ہر ملاقات پہلے سے زیادہ یادگار بنتی رہی یہاں مطاند بھائی اور زہد بھائی کٹھے ہو جائیں وہاں محفل ویسے ہی زوردار جنتی تھی دیگر سرکاری افسران اور کومن فرینڈز کی گیدرنگ ہوتی اور ہر کوئی اس محفل کو انجوائے کرتا وہ دن بہت یادگار تھے آج ان دنوں کو وہ تمام دوست مز کرتے ہیں جو ان محفلوں کا حصہ ہوتے تھے مطاند بھائی کا حلقہ حباب بہت وسیع ہے لوگ بڑے دعوے کے ساتھ ان کے پاس آتے اپنی مشکلات بیان کر کے ان سے رہنمائی اور تعاون حاصل کرتے اور مطاند بھائی بھی دامے درمے سخنے ہر کسی کی مدد اور رہنمائی ضرور کرتے ڈپٹی کمیشنر کے دفتر سے لے کا سیول ڈیفینس کے دفتر تک اور پھر مومنسپل کمیشنر کے آفس میں ہم نے ان کی تیزی سے کام نمٹانے سائلین سے ملاقاتیں میٹنگوں کا حوال اور کامیابی کے ساتھ اپنے فرائد انجام دینے کی پوری رودات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہماری آنکھوں دیکھی ہے ہر جگہ وہ پور اعتماد اور پور سکون نظر آتے مجھے صبائی اور وفاقی حکومت کے بہت سے دفاتر میں جاننے اور بے شمار سرکاری افسران اور ملازمین سے ملاقات کا موقع ملا ہے کیونکہ میں نے سرکاری دفاتر اور افسران کے اجلاسوں کی رپورٹنگ کی ہے اس لئے مجھے بہت سے افسران کے بارے میں کافی کچھ پتا ہے اور یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مطاند علی خان جیسے سرکاری افسران بہت کم ہیں بلکہ ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ ملیں کیونکہ اب وہ اخلاقی اقدار نہیں رہی جو پرانے افسران میں پائی جاتی تھی جو ان کی پہچان تھی اب تو کمرشل ازم حاوی ہو گیا ہے لوگ صرف اسے ملتے ہیں جس سے ان کا کوئی مطلب نکلتا ہو بے لوس اور بغیر کسی لالچ اور غرض سے ملنے والے لوگ اوور آل ہمارے معاشرے میں ہی کم ہو گئے ہیں مطاند علی خان ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی غرض اور لالچ کے بغیر ملتے اور دوسروں کے کام آتے ہیں ایک مرتبہ مطاند علی خان کو اطلاع ملی کہ قبضہ گروپ نے کیمکی زمین ہتھیانے کے لیے سرکاری زمین پر رات و رات قبریں بنا دی ہیں اور یہ صرف مٹی کے ڈھیر ہیں ان قبروں کے نیچے کچھ نہیں ہے اب اس پہ آپریشن کرنا تھا مطاند علی خان نے فوراں ایکشن لیا آپریشن کی تیاری کی اور جس سور سے اطلاع ملی تھی اس کی کریڈی بلیٹری کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن ہوگا جب آپریشن کرنے گئے تو وہاں پہ بتاتے ہیں کہ آخری لمحات میں ایک دفعہ یہ خیال ضرور آیا کہ اگر ان میں سے کوئی قبر صحیح نکل آئی اور نیچے سے قبر کہ کوئی نھانچہ نکل آیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے لیکن اللہ کا نام لے کر نیت صاف تھی آپریشن کیا مٹی کے ڈھیر ہٹائے نیچے کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی قبر نہیں تھی صرف زمین پر قبضہ کرنے کے لیے یہ مٹی کے ڈھیر لگائے گئے تھے اور انہوں نے وہ ساری سرکاری زمین وہاں گزار کرائی آپریشن کامیاب رہا اور سب نے ان کی تعریف کی مطاند علی خان غلط کام کرنے والوں کی شکایت ملتے ہی حرکت میں آ جاتے سرکاری فائلوں میں بھی ایسے لوگوں کا ستیہ ناس کر دیتے اور اجلاسوں میں بھی ایسے لوگوں کو خوب بے نکاب کرتے اور ان کی شامت لے آتے غیر قانونی کاموں کے حلاف ایکشن لینے کے حوالے سے مطاند علی خان ایک دبنگ افسر مشہور تھے آپ نے تو فلموں میں دبنگ افسر دیکھے ہیں ہم نے یہ حقیقی معنوں میں دبنگ افسر دیکھا بھی ہے اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے بھی ہیں اور یہ دیکھا بھی ہے کہ اگر دوست بھی کوئی غلط کام لے کر آیا تو اس کو منع کر دیتے تھے صاف منع کر دینا موہ پر کسی کو غلط کام سے یہ کم افسروں میں خاصیت پڑی جاتی ہے مرنہ لوگ ڈپلومیسی کے شکار ہوگے کہتے ہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں ہو جائے گا آسرے دیکھ اس کو ٹالتے ہیں لیکن یہ غلط کام کو غلط کہتے تھے اور صحیح کام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اگر کسی حق تلفی ہو رہی تھی نائنصافی ہو رہی تھی تو اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اب ایسے افسد نہیں بھی بطانت علی خان کے بارے میں اتنا ہی کہا سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنا سارا کیاریئر سر اٹھا کر کام کیا ہے ان کی کارکردگی قابل فخر اور مثالی رہی ہے اور ان کے سب دوستوں کو ان کی دوستی پر فخر ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور سلامت رکھے آمین مجھے اجازت اللہ نگے باہن